بہرحال اب لوگ کہتے ہی ہیں کہ جو صورتحال اصل میں جو پلان ہے وہ کیا ہے اصل پلان یہ ہے کہ جب چیس چیسٹر صاحب پاکستان ریٹائر ہو جائیں گے پریزنٹ پاکستان ریٹائر ہو جائیں گے سنویر in the month of September اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے میاں نواز شریف صاحب کی اس لحاظ سے بہت بڑی خوبی ہے کہ ان کے والد صاحب کا جو ڈریم اور خواب تھا اس کو انہوں نے پورا اس پہ عمل کیا ہے وہ بہت ہی تابدار بچے تھے اب وہ ستر برس پس کے ہو گئے ہیں لیکن اپنے باپ کے خواب کو لے کر وہ چل رہے ہیں خواب کیا تھا خواب یہ تھا کہ ساڑھا چیف ہوئے گا ساڑھا چیف چسٹس ہوئے گا ساڑھے چیف منسٹر ہوں گے اور ساڑھے کیا رہ گیا پریزنٹ ہوگا اب یہ صورتحال ہو جائے گی سپٹمبر میں کہ نواز شریف صاحبی کا چیف آرمی چیف ہوگا نواز شریف صاحب کا ہی پریزنٹ بھی نواز شریف صاحبی بنائیں گے تو یہ وہ کنٹرول تھا on the state of Pakistan on the lives of the people of Pakistan جس کا خواب میاں شریف صاحب throughout 90's دیکھتے رہے جو اکثر انہوں نے کوشش کی وہ پورا نہیں ہوا ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پھڑا ہو گیا 1999 کے اندر پہلے کوئی اور جنرل کھڑا ہو گیا پھر 1999 کے اندر کبھی عدالت کھڑی ہو گئی 1999 میں جنرل مشرف کھڑا ہو گیا پھر کوئی اور کھڑا ہو گیا پھر کوئی کھڑا ہو گیا لیکن اب اب سبحان اللہ نواز شریف صاحب نے پورے پاکستان کے سسٹم پہ مکمل کنٹرول حاصل کر دیا میرا آمی چیف میرا پریزیڈنٹ میرے چیف منسٹرز میرا چیف چسٹس اس سارا پروسس ان کا کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا خواب تو ظہر ہے ان کا یہ خواب ان کا یہ تو نہیں ہے خالی کے الیکشن ملتبی کروانے اس میں کوئی خاص تو یہ تو کوئی مزے کی خالی بات نہیں ہے یہ تو گول نہیں ہے نا فائنل فائنل ڈیسٹینیشن تو یہ کہ تاہد قیامت جب تک پاکستان کی ریاست و معاشرہ بچے گا اس معاشرے کے لوگوں کے ہڈیوں کے خون کے اوپر شریف خاندان جو ہے وہ حکومت کرے گا یہ ان کا خواب یہ پورا ہوگا یہ نہیں ہوگا بھی کہ اس کے اندر مجھے بہت سے میتھمیٹیکل قسم کے پرابلم لگ رہے ہیں کہ یہ اتنا ویزبل ہو چکا ہے یہ پلان اتنا ننگا ہو چکا ہے یہ اتنا کھل کے سامنے آگیا ہے کہ شاید جو چیز بلکل کھل کے سامنے آ جائے وہ جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی بلکل کھل کے سامنے آگیا ہے